بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم یوگرز کیسے ہیں آپ صاحب امید کرتی ہو آپ سب ٹھیک ہوگے آج میں بنانا جا رہی ہوں کافی ٹھیک ہے سردی کا موسم ہے تو کافی یوز ہوتی ہے اب کسی بھی برینڈ کی کافی لے لیں دو سپون میں نے کافی لی ہے اور چار سپون اس میں میں شوگر ڈالوں گی دو سپون اگر کافی ہوگی تو چار سپون اس میں جو ہے شوگر جائے گی ٹھیک ہے یہ دیکھیں چھوڑا وہ ڈالو یہ دیکھیں چلے کیونکہ اس نے سپون بھڑکے نہیں لیے تھے اس لئے میں نے لیکن یہ چار سپون شوگر ہے تو اس میں ہم ڈالیں گے ٹو سپون کے جتنا پانی پانی ہم گرم کر لیں گے امن میں رکھ کے یہاں ویسے آپ نیم گرم پانی لے لیں تھنڈا پانی نہیں جائے گا نیم گرم پانی جائے گا اس میں ٹھیک ہے یہ دیکھیں دو سپون اس میں پانی ڈالا اس کو مکس کریں گے چھو طریقے سے یہ دیکھیں فرینڈ اس طرح اس کو اسی طرح سے مکس کرنا ہے اس کو کم سے کم آپ کو پانچ سے ساتھ مکس کرنا پڑے گا اگر آپ کے پاس پلینڈر مشین ہے تو آپ اس کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں لیکٹرک مشین جو ہوتی ہے اس کے ساتھ بھی آپ کر سکتے ہو انہیں تو آپ ہاتھ کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں یہ دیکھیں ویورس اس کو ہم نے اچھی طرح سے مکس کیا ہے اور مکس کرتے کرتے ہی اس طرح کریمی فارم میں آگئی ہے دیکھیں اس طرح اس میں بھی چھینی ہے تو مکس نہیں ہوئی اچھی طرح سے اس کو بھی ہم اور دو سے تین منٹ کریں گے تین منٹ ہم نے پہلے کی ہے تین منٹ ہم اور کریں گے اور اس میں تھوڑا سا پانی بھی ایڈ کریں گے بلکل تھوڑا سا ہاف سپون جتنا اس طرح بس اور نیم گرم پانی ایڈ کریں گے اور اس کا کلر چینج ہونے تک اور کریمی فارم میں آنے تک اس کو مکس کریں گے ہم اس طرح سے جی فرینڈز یہ دیکھئے یہ اس طرح سے مکس ہو چکی ہے اچھے طریقے سے اور کریمی فارم میں آ چکی ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں اس طرح سے اور اب میں نے دودھ کو کرم کیا ہے یہ دیکھیں اس طرح بوائل ایک دے لیا دودھ کو آپ اپنی مرضی کا کوئی بھی دودھ لے سکتے ہیں پیکٹ والا یا کھلا فریش چوب بھی آپ یوز کرتے ہو تو کسی بھی برینڈ کی کافی لے سکتے ہیں اور اس طرح آپ بنا سکتے ہیں کریمی سی اور اب ہم اس کو بنائیں گے یہ دیکھیں ایک سپون لیں گے اپنی مرضی سے آپ جتنی اس کو کرنا چاہیں جس طرح آپ بنانا چاہیں مطلب تھوڑے کچھ لوگ لائٹ کافی پیتے ہیں کچھ لوگ تھوڑے ڈاک پیتے ہیں مطلب زیادہ ہی بھی پیتے ہیں تو آپ دیکھ لیں جس طرح آپ کو چاہیئے اس طرح میں نے دو سپون کافی ڈال دی اس کے اندر اور اس میں میں اس طرح دودھ ڈالوں گی اس طرح سے اس طرح سے اس میں دودھ ایٹ کریں گے ہم یہ دیکھیں دودھ بہت گرم ہے میں نے بوائل کیا ہوا ہے کیونکہ کافی تو گرم گرم کئی مزا آتا ہے اس طرح نہیں دودھ دیچے گر گیا تھوڑا سا مجھ سے یہ دیکھیں یہ دیکھیں کتنا پیارا اس کی کتنی پیاری اس کی لکک کا یہ ہے کتنا پیارا یہ لگ رہا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے ٹھیک ہے اسی طرح سے میں سارے کپس جو ہیں بناوں گی کافی کے اور آپ بھی ٹرائے کیجئے گا اور جی یہ دیکھیں ویورس اس طرح میں نے سارے کپس ریڈی کر لی ہیں یہ چھوٹا والا کپ میری چھوٹی بیٹی کا ہے تو اس طرح سے یہ کافی پنیا آپ لوگ ضرور ٹرائی کیجئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اپنا حیال رکھئے گا اللہ حافظ اور ہاں چینل کو سبکرائب کیجئے گا بیل آئیکن کو دبائیے گا یہ سب کہنا تو میں بھولی گئی آپ کو دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ